کہ جس جنادے پر تین صفے جنادہ پڑھ لے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین صفے جنادہ پڑھ لے اس کی رب بخشش فرما دیتا ہے جزاہم صلاح سفوف امام مالک کی عادت تھی لوگ کم ہوتے تھے امام مالک تین صفے بناتے تھے میں نے کہا نبوت فرماتی ہے اس کی بخشش ہو گئی تین وجہ دیں یقین نہیں آیا نبی دی زبان تین اعتبار کوئی نہیں توجہو میں نے کہا اس کی بخشش ہو گئی تجھے کیوں اعتبار نہیں نہیں سے یہاں اعتبار آیا نبی کی زبان پہ اور نہیں سے قبر پہ اعتبار آیا نبی کی زبان پہ قبر میں سوال جواب ہے یا نہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کرو کیونکہ اس سے ابھی سوال ہو رہا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروائی صحابہ نے دعا مانگی میں نے کہا مجھے اس دعا سے پتا چلا صحابہ نے جو پڑا سورہ بکرہ کا اول آخر پتا چل گیا مجھے کہ میرے میت کا سوال و جواب کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا لیکن اینو یقین نہیں آیا اس شدی اقل استعمال ہی نہیں کی تھی بھائی میں نبی دی جالتے کھلو رہا نہیں نہیں اے زیرو میٹر دماغ اے استعمال نہیں کر رہا اس کا کی تا دفن کے بعد چل پڑا قبرستان سے باہر نکل گئے نا کیا کیا اس نے اتھے اپنی دعا مغدہ کل ہوتا ہے میں کہتا ہوں نبی دی زبان تے ادبار کوئی نہیں ہے اکڑم خانا اچبل جہان دیا تو ساکھ سو یار اہمیں مزاق کردہ بیٹھا یا اہمیں سخت بلندہ بیٹھا سخت نہیں بلندہ بیٹھا کتاب دے پڑھو کتاب دنا ہے شیرت امام احمد رزا کیا نام ہے سیرت امام احمد رزا آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ اقل استعمال کون کرتا اور کون نہیں کرتا کتاب کا کیا نام ہے سیرت امام احمد رزا اس کے صفحہ نمبر ایک سٹ پہ لکھا ہوا ہے آخری سطر اے لوگو مولا احمد رزا فرماتے ہیں اے لوگو تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بیڑے ہو تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بیڑے ہو اس میں بھی یہ بات وجود ہے اور یہاں ہمارے پاس ہوگا ان کا وسایہ شریف کیا نام ہے وسایہ شریف اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے آلہ حضرت کا یہ ارشاد یہاں بھی موجود ہے اس کا غالبہ ہاں جی صفحہ قالبہ دس ہے اس کا اس میں حضرت کا یہ ارشاد موجود ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بیڑے ہو بیڑ کو آپ لوگ جانتے ہیں بیڑ کو آپ جانتے ہیں ایک مجھے چروہ ملا وہ کہتا ہے مولی صاحب بیڑ کی خاصیت ہے جب بیڑیے کو آتا دیکھتی ہے نا یا گی دڑ کو آتا دیکھتی ہے تو اسی کی طرف چل پڑتی ہے اس کان تپہت کے دریگ رکھے بیڑ نال تر دی گئی ہو دے درکین دی گلکین دی گئی یہ زبان چوہ سے سوئی نہیں چاہیتا اے بیڑ ہوں دی اب بھگو تو باک کوئی حال دار گت کوئی تیرا مالک پچھو اپڑے کوئی ٹمبا بھیرے سے گدن ہو نہیں وہ چوپ کر کے مہندی پہ یہ مال بیڑ میں نے کہا بولی بیڑ ہے دماغ استعمال نہیں کرتی نہیں اس نے دماغ استعمال کیا اس نے دماغ استعمال کیا کیوں بھگو تو شور ڈال کوئی تو بول کوئی تو جناب آہو فگا کر کوئی جناب تو مطلب رو دھو تیری آواز سنے تیرا مالک چروا تجھے چرانے والا وہ دوڑے تیری مدد کو آئے تجھے بچائے نہیں ضرورت ہی نہیں تو اکل استعمال کرنا اللہ کریم نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے میں یہ اس کی مثالیں دیتا جا رہا ہوں اور آج اتنی مثالیں میں چاہتا ہوں آپ کو دے دوں کہ آئندہ آپ کو پتا چلے کہ اکل استعمال کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا توجہ رکھیں ایک مثال اور میں نے اس سے پوچھا کہ شیطان یہ قبر پہ ازان کیوں دیتا ہے مجھے کہنا لگا شیطان بھگانے کے لیے کیوں دیتا ہوں شیطان بھگانے کے لیے میں نے کہا اچھا تیرے ساتھ شیطان کی دوست ہی پتہ نہیں کیوں ہے ہماری قبروں میں آتے ہیں فرشتے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے آتاہو ملکانے فیو قیدانے ہی او یجلسانے ہی بخاری ابو دعوت مشکات دیگر کئی کتب کے اندر روایت ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو وہ فرشتے آ جاتے ہیں جو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوالات شروع کرتے ہیں میں نے کہا مجھے بتا ہماری قبر میں تو آیا کون فرشتے اور تیری قبر میں شیطان کیوں آیا تیری کو شیطان نال ڈوگی جاری لگ دی ہے میں نے سنگت ڈھیر کوراڑی یہ تیری شیط ہماری قبر میں فرشتہ آتا ہے تیری قبر میں شیطان کیوں آتا ہے کیا مسئلہ ہے مولی صاحب آگیا انہیں بجامڑتا ہے میں نے کہا پیڑی گالے آیا کیوں ہے میں نے اتداس بجامڑتا کامی کارلی میں چلو آگیا بجائیے نہیں میں نے کہا اچھو بگانا ہے ہاں ہاں میں نے کہا پھر ویسے کیوں نہیں بگاتا جیسے آمنہ کلال نے فرمایا ہے ابو دعوت کتاب الاترمہ روایت موجود ہے آقا فرماتے ہیں جب آدمی کھانے میں بیٹھتا ہے تو شیطان ساتھ مل جاتا ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ گیا جب آدمی گھر داخل ہونے لگتا ہے تب بھی شیطان ساتھ ہے اور پھر آدمی کو چاہیے کہ کیا کر لے بسم اللہ پڑھ لے تو بسم اللہ پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا شیطان بھاگ جائے گا ایک جا آمد رضا ہی لکھئے وہ بھی گول نہیں تو انہوں سڑھا وہاں آمد رضا نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ جہاں شیطان شریک ہوتا ہے وہ طرح وکھا یہ چاہتے چگنگی گالے ایسی تو وکھا ہے کہ نہیں ہک کا پیمنٹ دی گالو میں تھا نہیں ہک کیا لی گال تو نہیں ہور گالے چلو لاب پہی تفات آدھا ہے کہ جس میں بندہ آپ پڑی سوانی دیر ویندہ ہے شیطان اس لئے نال ہوندہ ہے تے اتھو بجامڑ واس تک پھر اللہ نہیں گالو صحیح کیس تھی یہ دعائیں یاد کرو بسم اللہ پاڑ کے کہے کرو ہاں مسئلہ دی گالے شرمان دی لوڑے آدھا ہے شیطان بجامڑ واس تے بسم اللہ پڑو میں آگا ٹھیک کھانا آدمی کھانے بیٹھے تو شیطان ساتھ سواجائی بات کی آدمی گھر آئے تو شیطان ساتھ اپنی بیوی کے پاس جائے تو شیطان ساتھ شریعت نے کہا بسم اللہ پڑو شیطان بھاگ جائے گا میں نے کہا مجھے بتاؤ مولا جب ہم میت کو قبر میں رکھتے ہیں تب بھی کیا بڑھتے ہیں بسم اللہ و بھاگ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ شیطان تو بسم اللہ سے بھاگ جاتا ہے اگر شیطان بسم اللہ سے بھاگ جاتا ہے تو ہم نے کہا بسم اللہ و علا ملت تو شیطان تو بھاگ گیا نا لیکن تیرا شیطان تو بڑا سمجھدار ہے نا وہ بسم اللہ پہ نہیں جاتا جب تک اسے ازان نہ سنا میں نے کہا تجھے بتا لوگوں کو بتا جب تُو گھر جانے لگتا ہے تُو نے کبھی ازان کہی ہے کہتا نہیں کہی میں نے کہا جب تُو کھانا کھانے لگتا ہے تُو نے ازان کہی ہے کہتا نہیں کہی میں نے جب تُو گھر والوں کے پاس جانے لگتا ہے تُو نے کبھی ازان کہی کہتا نہیں کہی میں نے کہا اگر ازان کہنے کے بغیر شیطان نہیں جاتا مولی صاحبہ باقی گلہ چھوڑی نا تیری تبری رکھے بڑھ سی میں تو دی بڑی فکر باقی گلہ تا میں دن معاف کی میں تو دی فکر کھا دی آہ بھائی ساڑھا جی لگتا لین دو اچھے کری ساڑھا پیٹی بیرا آئے ساڑھا دی پیٹی اچھے ساہ ہی فکر نہ کری تک کیا فکر کر رہی توجہ میں ارث بیع کرنا بھائی دیکھو شیطان ازان کے بغیر نئی بھاگ دا روٹی جب رکھو محلی صاحب کے سامنے پانچ سات مہمان اور بھی ہیں محلی صاحب سے کو استاج جی اوڑ تک سا کھا منا تے بانگ ہی دی بنی اوڑ شیطان تا یہ کوئی نہیں بجڑ ساڑ شیطان ہی لے ہو یا بانگ آتے محلی انوا کو تو بانگ دے تے اے ٹوکر کھا محلی بانگ دے سی تو بھائی دیماغ استعمال کر اگر آزان کے بغیر شیطان نہیں بھاگتا میرا سوال ہے گھر جاتے ہوئے کیوں آزان نہیں دی اس نے آزان کے بغیر شیطان نہیں بھاگتا بیت الغلاج جاتے ہوئے اس نے آزان کیوں نہیں دی کھانا کھاتے ہوئے آزان کیوں نہیں دی معلوم ہوتا ہے یہاں ساری جگہوں پہ بسم اللہ کہنے سے باغ گیا تھا میں نے کہا اول تو آتا نہیں ہے کبر میں اگر آتا ہے تو رحمت قورین نے دعا شکھائی بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ وہی سے باغ گیا تھا گال سمجھ جاندی بھئی نہیں کوئی نہ توجہ رکھو میں کہا دماغ استعمال کر آتا جی انگو اٹھے چومنے چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا اکل استعمال کر محبت کی بات ہے تنہے محبت نہیں میں نے کہا توجہ میرا سوال اس سارے مجھ میں سے ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کا نام محمد سنے گا تو چومے گا احمد کہنے پہ بھی نہیں چومتا شاہد کہنے پہ بھی نہیں چومتا شہید کہنے پہ بھی نہیں چومتا بشیر اور نظیر کہنے سے بھی نہیں چومتا میرے پیغمبر نینانوے نام وہ بولتا جائے آدمی نہیں چومے گا ایک لفظ محمد پہ چومتا ہے میں نے کہا تیری محبت صرف لفظ محمد کے ساتھ ہے کہتا نہیں حضور سے ہے میں نے کہا حضور کے تو نینانوے نام تھے باقی پہ کیوں نہیں چومتا نہیں کوئی اکل استعمال کر مولا نا قوم نبود دون بڑا نہیں تتہ انہوں قوم ٹام پھیر رہے آس تا جاتا انہوں سکھائی نہیں جو قوم انہوں دس ہی جات قوم ٹم بے پھرے سی ہیں آپ خود سوچیں پھر انگوٹا چوم بنا کیا ہے محبت ہے تو جب احمد کہا جائے پھر محبت نہیں ہوتی شاہد کہا جائے پھر محبت نہیں شہید کہا جائے پھر محبت نہیں بشیر کہا جائے پھر محبت نہیں نینا میں نام آقا کہیں وہ سارے بولتے جائیے کوئی محبت نہیں ہے لفظ محمد بولوگے تو محبت ہے معلوم ہوا کہ محلوی صاحب کوڑا ہی نہیں اچھا آپ مجھے بتائیں اگوٹھا چومنا محبت کی بات ہے خدا کے کتنے نام ہے بولو خدا کے نام لینے پہ کبھی کسی نے چوما یا خدا اللہ 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 کیا نہیں پہلو اچھا صدیق اکبر رضی اللہ اللہ کا نام کبھی کسی نے چوما سیدنا فروغ آزم کے نام پہ سیدنا عثمان حضرت میں نے کہا تقریبا ایک لاکھ کم بیش چوالیس ہزار آقا کے صحابہ ہے کسی پہ چوما تُو نے کہتا نہیں میں نے کہا پھر تجھے محبت